تہران کی ایک یونیورسٹی میں انوکھا احتجاج، طالبہ کو مہنگا پڑا کپڑے اتار کر احتجاج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہوئی لڑکی گرفتار بھی ہوئی اور لا پتہ بھی ایران میں مذہبی لباس کے سخت قوانین لاغوں ہیں اور اس قسم کے واقعات پر کافی سختی سے نمٹا جاتا ہے ہفتے کے روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو منظریام پر آئی تھی جس میں دار الحکومت تہران کی اسلامی ازاد یونیورسٹی میں شعبہ سائنس اینڈ ریسرچ کے اندر ایک خاتون کو بنا کپڑوں کے سیڑھیوں پر بیٹھے اور پھر آرام سے چلتے ہوئے دیکھا گیا تھا اس کے فوری بال سادہ لباس والے افراد انہیں زبردستی حراست میں لے کر گاڑی میں ڈالتے ہیں اور نامالوم مقام پر لے جاتے ہیں گرفتاری کی ویڈیو کے منظریام پر آنے کے بعد الگ الگ باتیں سامنے آنے لگی یونیورسٹی کے ترجمان نے سوشل میڈیا سائیڈ ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ لڑکی کی دماغی حالت درست نہیں اور وہ شدید ذہنی تباو کا شکار تھی کارکنوں کا کہنا ہے کہ خاتون ایران میں نافذ ہجاب کے لازمی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہی تھی تہم کچھ سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ لڑکی نے جان بوچھ کر ایسا قدم اٹھایا اور اس طرح احتجاج کا طریقہ اپنایا سوشل میڈیا پر یونیورسٹی کے دعوے پر سوال اٹھایا ہے ان کے مطابق خاتون کے اقدامات زندگی آزادی تحریک کا حصہ تھے جو حقوق کے نسوا پر مبنی ہے انسانی حقوق کے عالمی داروں اور کارکنان نے ایرانی حکام سے اپیل کی ہے کہ جس خاتون کو یونیورسٹی کے اندر اپنے کپڑے اتار دینے کے بعد برنہ حالت میں گرفتار کیا گیا تھا انہیں رہا کر دیا جانا چاہیے دو سال قبل ایک ایرانی خاتون میسا امینی کو صحیح طریقے سے جاب نہ پہننے پر حراست میں لیا گیا تھا تاہم بعد اعزاد دورانے حراست میسا کی موت ہو گئی تھی